پچھلے چھے دنوں سے میں در بدر ہوئی ہوں آگ جلنے کی وجہ ساری چیزیں جلتی رہی کسی نے آکر یہ نہیں کہا کہ اس کو مطلب کوئی تھوڑا سہارا دے دیں میرا سارا ڈابا جل کے راک ہو گیا اس کے بعد سیڈیو کا اپریشن ہوا اور وہ سب کچھ اٹھا کے لے گئے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا یہ ڈابا میری زندگی ہے مطلب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جلتے ہوئے دیکھا اور میں خموشی سے ساتھ لوگ جو ہیں میرے ساتھ منسلی کے ساتھ لوگ مطلب ساتھ گھر چل رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان ناظرین آج سے تقریباً دو مہینے پہلے اسی جگہ پہ کھڑے ہوگئے میں ایک خوبصورت ڈھابے کا آپ کو انٹرو دے رہا تھا اور جو میرے ساتھ پرسنیٹی کھڑی ہیں امرہ لیاقت ماشاءاللہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں اور انہوں نے اپنی ایک اچھی نوکنی کو خیر بات کہہ کے اس ڈھابے کو چلایا ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل پڑا لیکن چند دن پہلے اس ڈھابے کو کسی نے آگ لگا دی سننے میں یہی آیا ہے کچھ کہتے ہیں گیس لیکج ہوئے جس کی وجہ سے وہ سارا ڈھابا جل گیا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا محرکات ہیں میرے ساتھ امرہ لیاقت ہیں کافی پریشان ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم امرہ امرہ یہ مکمل کہانی بتائیے کیسے یہ واقعہ رونما ہوا کہانی یہ کہ پچھلے چھے دنوں سے میں دربدر ہوئی ہوں مطلب ایک آگ جلنے کی وجہ سے میرا ڈھابا جل گیا مجھے کسی نے کوئی سہارا نہیں دیا اور الٹا یعنی کہ اس کے بعد آگ جلنے کی وجہ ساری چیزیں جلتی رہی کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ اس کو مطلب کوئی تھوڑا سہارا دے دیں انتظامیاں تھی مطلب وہ بھی لوگ یونین کے سپیشلی آ کے وہ مطلب مجھ سے آرگیو کر رہے تھے کہ یہ ادھر کوئی لگا سکتا ہے یعنی مطلب ایک طرف آگ جل رہی میری چیزیں جل رہی ہیں اور اوپر سے مجھے اس طرح کی باتیں مجھے فیض کرنے کو ملی اور چھے دنوں سے میرا یہ بلکل بند ہے اور یہ ہے کہ مطلب ایک طرف میری آگ لگنے کے بعد جو ہے میرا سارا ڈابا جل کے راک ہو گیا اس کے بعد سیڈی ایک کا اپریشن ہوا اور وہ سب کچھ اٹھا کے لے گئے اب یہ ہے کہ پوری مرکیر جو ہے نارمل کنڈیشن میں آگئی ہے سب کی کرسیاں بھی لگ گئیں سب کے ڈابے بھی لگ گئیں سب بھی چل بھی رہیں اور میرا یہ ہے کہ میرا تو ایک نقصان ہوا میرا سب کوئی تباہ و برباد ہو گیا اور اوپر سے مجھے یہ مطلب میں کبھی انتظامیاں کے پاس جاتی رہی کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ لیکن میرا مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوا میرا یہی گزارش ہے کہ میری جگہ جو ہے واپس ملنی چاہی تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا یہ واقعہ کتنا کتنی دن ہو چکے ہیں چھے دن ہو چکے ہیں چھے دن ہو چکے ہیں آپ کو اور جب یہ آگ لگی اس وقت آپ یہی پہ تھے جی جی میں ادھر ہی تھی آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا یہ ڈابا میری زندگی ہے اور مطلب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جلتے ہوئے دیکھا اور میں خموشی سے دیکھتی رہی اور چھپ کر کے دیکھتی رہی اور اس کے بعد میرے سامنے سی ٹی اے والے مطلب آئے انہوں نے اس کو سیل کر دیا آپ یہ سوچے کہ میں بہت اچھی جاب کر رہی تھی وہ میں چھوڑ کے میں نے آکے یہ سیٹ اپ لگایا تو ابھی یہ سب آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے آپ کے ساتھ بہت بہت بڑا یہ ظلم ہوا ہے تو آپ نے یہ انہوں نے چھان بینی کی یہ آگ لگی کیسے اور آپ کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دی اصل میں یہاں پہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے بہت زیادہ یہ کہ ہر بندہ آکے کچھ نہ کچھ مطلب یہ میرا بہت کام ٹائم ہے الحمدللہ بہتر سے بہتر ہوتا گیا مجھے نہیں پتا کہ میں نہیں کہہ سکتی کہ کسی نے یہ واقعی شرارت کیے یا کچھ کیے کیونکہ دیکھتے دیکھتے جو ہے نا مطلب گیس جائیں اور ہاتھ سے جو ہے کہیں بھی ہو سکتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کاروبار ہی بند کر دیا جائے یا آپ کو ایک دم سے بلکل اس کو سیل کر دیا آپ آلریڈی اتنے ڈپریس ہیں اتنے پریشان ہیں آپ کا سب کو جھل گیا آمرا میں آپ سے یہی کہوں کہ آپ انتظام ڈپٹی کمیشنر حمدہ شفقہ صاحب سے اپنے رابطہ قائم کیا جی جی میں ان کے پاس گئی تھی کر میں ان سے میٹنگ کر کے آئی ہوں تو انہوں نے مطلب پہلے بھی مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو اس کا الٹرنیٹ حل سلوشن نکال کے دیں گے لیکن میری ان سے یہی ریکویسٹ تھی کہ میں نے یہاں بہت بہت محنت کیے بہت ٹائم لگا کہ میں نے مجھے اپنی جگہ چاہیے تو کل میں ان سے میٹنگ کر کے آئی ہوں انہوں نے مجھے دو دن کا ٹائم دیا کہ ہم آپ کو کر دیں گے لیکن ابھی تک مجھے جو ہے کوئی بھی مطلب رسپانس نہیں آیا تو میں بہت پریشان ہوں بہت ڈسٹرب ہوں کیونکہ میں نے جاب چھوڑ دی میرا وائز یہی ذریعہ تھا اور اس کے علاوہ میرے ساتھ لوگ جو ہیں میرے ساتھ منسلے کے ساتھ لوگ مطلب ساتھ گھر چل رہے ہیں تو جو میں نے اپنے گاؤں سے لوگوں کو لائیا ہوا وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوا ہنڈ ٹو ماؤت بیٹھے ہوئے ہیں مطلب دن بہت ان کا رنٹ بھی آپ دے رہی ہیں جی جی ان کی سیلری میں دے رہی ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو گھر سے آگئے ہیں مطلب ایک دم سے آپ ان کو ایسے نہیں بیٹھ سکتے وہ بھی ابھی میرے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی بیٹھیں اور دن بہ دن گزر رہے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ابھی لاسٹ ٹائم جب آپ کی حمزہ شفقہ صاحب سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے جو آپ کو ایک کہا ہے کہ ہم آپ کو الٹرنیٹیو کوئی پوائنٹ دے دیتے ہیں تو اگر وہ الٹرنیٹیو آپ کو پوائنٹ دیتے ہیں تو کیا پھر آپ کام شروع کریں گے نہیں نہیں مجھے اصل میں میری یہی ریکویسٹیں دیکھیں میری سب کے سامنے ساری دنیا دیکھتی رہی ہے یہاں پہ چیزیں جل کے جلگی میں اہر اتنے عرصے سے یہ چلا رہی تھی آہر مجھے الاؤ کیا ہوا تھا تو میں اس جگہ پہ آکے بیٹھی میں اسے اٹھ کے تو نہیں آکے بیٹھی تو مجھے ظاہر سی بات ہے میرا نقصان ہوں میں ایک جگہ پہ چلا رہی ہے میرے مجھے یہی جگہ چاہیے میں نے کل بھی حمزہ صاحب سے میں نے بات کی انہوں نے کہا ایک آدھ دن میں ہم آپ کی میٹنگ کر کے تو انشاءاللہ آپ کو کر دیں گے لیکن مجھے ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ناظرین بلکل اس جگہ کے سامنے بھی آپ دیکھیں پانچ چھے یہاں پہ دھابے چل رہے ہیں اس کو جلنے کے بعد بھی یہ سارا سمان آپ کا خاص طرح ہو گیا جل کے راک ہو گیا کتنے کا نقصان ہوئے آپ کا جی جی ڈابا تھا اتنا کوئی بہت زیادہ نہیں دو ڈائیلا کا نقصان ہوا ہوگا لیکن یہ کہ بات یہ کہ جو دن بہ دن گزرتا ہے میرے ساتھ اتنی لیبر ہے اتنے میرے سٹاف کے لوگ کام کرے ہیں اگر میں دن کو کچھ کماؤں گی نہیں میں کسی کو ہزار دے رہی ہوں کسی کو پندرہ سو دے رہی ہوں کسی کو پانچ سو دے رہی ہوں لیکن ابھی میں سارا وہ جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چھے دن سے یہ کام بند ہو چکا ہے جی جی چھے دن سے یہ کام بند ہو گیا اور جتنے دن یہ ڈیلے ہوتا ہے بند ہوتا ہے تو میرا ابھی نقصان ہے اور میرے سٹاف کا بھی لاز ہو رہا ہے ناظرین ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں ڈیپٹی کرنیشنر اسلامباد حمدہ شفقا صاحب سے بھی یہی درخواست گزار ہوں کہ ایک ایسی لڑکی جس کی وجہ سے سات گھرانے اور بھی چل رہے ہیں ایف ٹین مرکز ہے یہاں پر اور بھی ڈھابے اب کھل چکے ہیں یا تو کہیں صرف عامرہ لیاقت آپ سے درخواست کر رہی ہے یہ ہرگز نہیں ہے باقیوں کو بھی آپ نے سپیس دی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ماری اس بہن کو بھی آپ سپیس دیں یہاں پر ان کو اجازت دیں تاکہ ان کے گھر کا نظام صحیح طور پر چل سکے کیمرہ میں نرفان اسلام کے ساتھ وسیم حاشمی ڈیجیٹل پاکستان اسلامباد